اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلح رحمی کرنے والا وہ نہیں جو بدلے میں سلح رحمی کرے بلکہ سلح رحمی وہ ہے جس سے خطہ رحمی کی جائے تو بھی وہ سلح رحمی کرے صحیح بخاری کی یہ روایت ہے مطلب وہ بلائے تو میں بلاؤں گا وہ مدد کرے تو میں مدد کروں گا وہ آئے تو میں آؤں گا وہ فون کرے تو میں کروں گا کیوں میں ہی ہمیشہ بات کروں کیوں میں ہی اس طرح کروں نہیں اگر وہ سلہ رحمی نہیں کر رہے تو ہم خود سلہ رحمی کرنا یہ ہے سلہ رحمی رشتہ دار رشتہ نہیں نبھا رہے دور بھاگ رہے تب بھی ان لوگوں سے ہم رشتہ نبھانے کی کوشش کرنا رشتہ جوڑنے کی کوشش کرنا ان کو خریب کرنے کی کوشش کرنا یہ ہے سلہ رحمی اسے سلہ رحمی کہتے ہیں تو بے ریال اب خطہ رحمی کرنے کے نقصانات کیا ہے یہ بھی دیکھیں گے یعنی سلح رحمی کے فائدے بھی معلوم ہو گئے اب رشتوں کو توڑنے کے نقصانات کیا ہے یہ کہ کر کے آپ لوگوں کے سامنے رکھوں سب سے پہلی چیز اللہ کی لانت ہوتی ہے اس پر جو خطہ رحمی کرتا ہے کیا ہے اس آیت کا ترجمہ جو اللہ کے احد کو اس کی مضبوطی کے بعد توڑ دیتے ہیں اور جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے انہیں توڑ دیتے ہیں اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں ان کے لیے لانتیں ہیں اور ان کے لیے برا گھر ہے اللہ تعالیٰ جن رشتوں کو جوڑنے کا حکم دیا ان کو جوڑتے نہیں توڑتے ہیں اللہ کی لانت ہے اسے لوگوں کے لیے اور ان لوگوں کے لیے برا گھر یعنی جہنم ہے تو رشتوں کو توڑنے والوں پر اللہ کی لانت ہوتی ہے پھر اسی طرح دوسرا نقصان جو رشتوں کو توڑنے کی وجہ سے جو نقصان ہوتا ہے وہ کیا ہے وہ لوگ جنت سے محروم ہو جاتے ہیں کیسے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خطہ رحمی کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا صحیح بخاری کی روایت خطہ رحمی کرنے والا جنت میں نہیں جا سکتا تیسرا نقصان کیا ہوتا ہے خطہ رحمی کرنے سے رشتوں کو توڑنے سے اس کی سزا اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی دے دیتے ہیں کیسے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بغاوت اور خطہ رحمی ایسے گناہ ہیں جن کی سزا اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی دیتا ہے بغاوت اور خطہ رحمی یعنی رشتوں کو توڑنا یہ دو ایسے گناہ ہے جس کی سزا اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی دیتا ہے اور آخرت کی سزا تو اس کے علاوہ ہے ترمیزی کی روایت تو رشتوں کو توڑنے سے اس کی سزا ہم کو دنیا میں ہی ملتی وہ کونسی شکل میں ملتی ہم کو نہیں معلوم پریشانیاں بیماریاں تکلیفیں کچھ بھی ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی سزا دنیا میں ہی دیتا جو جان بوجھ کر رشتوں کو توڑتا ہے ٹھیک ہے اسی طرح چوتہ نقصان اللہ تعالیٰ اس کا کوئی عمل خبول نہیں کرتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کے عامال ہر جمعیرات کو اللہ کے ہاں پیش کیے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ دو آدمیوں کی عمل کو خبول نہیں کرتا ایک شرک کرنے والا اور دوسرا جو لوگ دونوں آپس میں لڑ لیتے ہیں جھگڑ لیتے ہیں اور جتنے دن وہ لوگ ناراض رہتے ہیں اتنے دنوں تک اللہ تعالیٰ ان کے عامال کو خبول ہی نہیں کرتے ہیں یہ حدیث مسند احمد کی ہے کیا معلومہ شرک کرنے والے کی عامال کو بھی اللہ خبول نہیں کرتا اسی طرح جو ناراض ہو کے اپنے رشتے دار سے ایک دوسرے کے ساتھ جتنے دن وہ بات نہیں کریں گے اتنے دنوں تک اللہ تعالیٰ ان کے عامال خبول نہیں کرتا کتنا خطرناک یہ نقصان ہوتا ہے اللہ کے لئے غور کریں